اور ارباب اختیار بھی دیکھیں امت مسلمہ بھی دیکھیں کہ رات سے کل سے مسلسل بدترین شیلنگ اور سٹیٹ فیر کیا جا رہے ہیں رات ہمارے دو بندے شہید ہوئے چالیس بندے شدید زخمی ہوئے اور آج صبح صبح پہلے شدید قسم کی شیلنگ کی گئی جب یہ نموس و رسالت کا کاروان آگے چلا اب سٹیٹ فیر ہمارے جا رہے ہیں آپ دیکھیں ایک بندہ ہمارا شہید ہو چکے ہیں یہ بھائی ہمارے شہید ہو چکے ہیں یہ وہ ہیں جن کو گولیاں لگی ہوئی ہیں کسی کو سینے میں کسی کو کاندے پر کسی کو سر پہ ان کو سر پہ گولی لگی ہوئی ہے ایک ہمارے بھائی ادھر لیٹے ہوئے ہیں اور ان کو کاندے پر گولی لگی ہوئی ہے میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں گولیاں کن کو مار رہے ہو جو نہتے آ رہے ہیں یا کوئی کاروان نہیں گدرے یا کوئی مارس نہیں ہوتے ویل کے لیے مارچ ہوتے ہیں تم کچھ نہیں کہتے ہو مہنگائی کے لیے مارچ ہوتے ہیں تم کچھ نہیں کہتے ہو پوری دنیا سے وقت باہر نکلی ہوئی ہے تم اس کو کچھ نہیں کہتے ہو اب یہ دیکھو ایک نیازہ ہے ہمارا آدیا یہ امت مسلمہ جا گئے کب جا گئے کیسے لیے ہم پر ظلم کیا جا رہا ہے اس ملک کے دشمنوں پر فیر نہیں ہوتے اس ملک کو لوٹنے والوں پر فیر نہیں ہوتے اس ملک کے راج اگلنے والوں پر فیر نہیں ہوتے جو لوگ یا رسولیہ کا نعرہ لگا رہے ہیں میں ہتے آ رہے ہیں خالی ہاتھ ہیں اور ان کے ہاتھ میں ایک سکت بھی نہیں ہے ان کا چوگوئی ہیں بڑھن جا رہے ہیں ہم یہ بار میں دیتے ہیں انسان بنجھو اور امت مسلمہ اب باہر نہیں کرو پورے ملک کے مسلمان باہر نہیں کرو ان ظالموں کے خلاف احتجاج کرو اور ان ظالموں کو خلاف احتجاج کرو اور امت مسلمہ کے ساتھ خصوصاً حضور کے غلاموں کا ساتھ ہم آگے ہماری اولادیں بھی آگئیں انشاءاللہ جب تک جان میں جان ہے ہم رہیں گے میدان میں رہیں گے یا تو انگون کی بارگاہ میں قربان ہو جائیں گے یا اللہ ہمیں فتح دے